موسیقی 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 بابدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكنیم الأمیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی جاء ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تستسلیم بابا زمولان برجی الصلاة وصلا وعلا آلك وآصحابك يا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلك وآصحابك يا سیدی محبت سے پڑھ لیجئے صلو اللہ 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 کون جلوانمہ آج کی رات ہے اور جو شب مراج تھی جس رات میں حضور کو مراج کروائی گئی شاعر لکھتے ہیں اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرط سے معمور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرط سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہکتھی فضا عاج کی رات ہے مہکتھی فضا عاج کی رات ہے اور باغ عالم میں باد مہاری چلی سرور امبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں باد مہاری چلی سرور امبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے پڑیے نوری میں فل پے چادر تنی نور کی نوری میں فل پے چادر تنی نور کی نور پہلا ہوا آج کی رات ہے اور ابر رحمت ہے میں فل پے چھائے ہوئے آسما سے ملائک ہیں آئے ہوئے ابر رحمت ہے میں فل پے چھائے ہوئے آسما سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جہاں فیضہ آج کی رات ہے نوری میں فل پے چادر تنی نور کی نور پہلا ہوا آج کی رات ہے مومنوں آج کر جے سخا لوٹ لو مومنوں آج کر جے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رہ پتے مصطفا لوٹ لو آسیوں رہ پتے مصطفا لوٹ لو لوٹنے کا آس آج کی رات ہے نوری میں فل پے چادر تنی نور کی نور پہلا ہوا آج کی رات ہے چاند نی میں ڈوبے ہوئے دو چاند چاند نی میں ڈوبے ہوئے دو چاند کون چربان و ماں آج کی رات ہے کون چربان و ماں آج کی رات ہے سبحان اللہ حب العالمین کی حمد و سلام حضور سید عالم نور مجسم سرکار عبد قرار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں آجزانا غلامانا حاضری پیش کرنے کے بعد دوستوں عزرگوں یہ ماہِ مقدس آپ لوگ با خوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہِ مقدس میں ہمارے پیارے قریم آقا علیہ السلام کو میراج کا موجزہ عطا فرمایا جس کے متعلق جو ہمارا موضوع ہے اس کا آغاز پچھلے جمعت المبارک ہو چکا تھا جہاں سے پچھلے جمعت المبارک بات میں نے ختم کی تھی آج وہاں سے ہی آغاز کروں گا تھوڑا سا یاد نہانی کے لیے تاکہ ایک پیٹرن سمجھ آ جائے آپ سب کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اثراء پاک ہے وہ ذات جس نے سیار کروائی اب اس میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے اپنی شان کو اپنی باقی کو اپنا سبحان ہونا اس لیے کہ کوئی میرے محبوب کی میراج میں شک نہ کر سکے کوئی یہ نہ کہے کوئی انگلی نہ اٹھائے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو میراج نہیں ہوئی اس لیے تذکرہ تو میراج کا ہے واقعہ میراج کا ہے سفر میراج کا ہے لیکن آغاز اپنی پاکی سے بیان فرمایا کہ تمام شکوک و شبہات کا اضالہ ہو جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے محبوب کو میراج نہیں ہوئی ہے اس لیے فرمایا کہ وہ پاک وہ ذات فرمایا کہ سبحان اللہ زی وہ پاک ہے اس کو باقی ہے وہی باقی ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی اسرہ 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 کا میں نے پچھلی عمت مبارک جو جارت کیا تھا کہ اسرہ کا بیان کرنے کا مقصد ہے اسرہ سیر پر بھی دلالت کرتا ہے اور خوشی و مسرط پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی کہ صرف مضور کو سیر ہی نہیں کروائی بلکہ اللہ نے اور نوریوں نے خوشیاں بھی منائی ہیں صرف سیر ہی نہیں ہوئی بلکہ خوشی و مسرط کا موقع تھا خوشیاں منائی گئیں یہاں تک ہم پچھلی عمت مبارک اس کی جتنی بھی گہرائی میں جا سکتے تھے جتنا وقت تھا آج اس سے آگے جو ہے اپنی بات کو لے کر چلوں گا بڑی توجہ اس سے بات فرمائی ہے فرمائے سبحان اللہ علیہ وسلم اثرات آگے فرمائے بھی عبدی ہی اپنے بندے کو اب جب محبوب اور محب کی ملاقات ہوتی ہیں دنیا کا ایک حصول بتاتا ہوں جب کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کو ملتا ہے اپنے مرشد سے ہی ملاقات ہو جاتی ہے یا کسی اپنے بہت قریبی دوست یار سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ جو اچھے سے اچھا نام ہوگا القابان استعمال کر کر اس کو بکاریں گے جس طرح اپنے شاکھِ قریب کو آپ حضور پاک کہتے ہیں جب ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے مرشدِ قریب کہتے ہیں شاکھِ قریب کہتے ہیں محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جب محبوب اور محب کی ملاقات ہو تو اچھے سے اچھا نام بکار کر بولایا جاتی ہے محبت کا یہ تقاضی ہے لیکن یہاں پہ کچھ معاملہ برعکس ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ فرماتا بِ نبی کی ہی یا بِ رسول ہی اللہ نے یہ نہیں فرمایا بِ عَبْدِ ہی اپنے بندے کو اب یہاں پر محبت بھی ہے خوشی مسرد بھی ہے لیکن مولا تو نے عبد کیوں فرمایا فرمایا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اتنا وقت نہیں ہے ان میں سے جاند وجوہات جو ہیں وہ بیان کرنے لگا پہلی وجہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام وہ مسارہ جو تھے انہوں نے ابناللہ کہنا شروع کر دیا ماد اللہ اللہ کا بیٹا ابناللہ کہنا شروع کر دیا آپ جو کہ آسمان پر اٹھائے گئے آسمان کا سفر ہوا آپ کا آپ کو اٹھا لیا گیا تو ابناللہ کہنا شروع کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس شبے کا ازالہ فرمایا کہ میرے محبوب کو جب آسمانوں کی سیر ہو جب لوگوں میں یہ تذکرہ مشہور ہو تو کوئی ماد اللہ حضور کو بھی ابناللہ نہ کہہ دے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ابناللہ کہنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا میں ابناللہ نہیں ہوں میں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہاں پر جب حضور کو سیر ہوئی تو اللہ نے فرمایا بِعَبْدِهِ اپنے بندے کو یہ شان ہے میری اور میں پاک ہوں کہ میں اپنے بندے کو بھی محراج کروا سکتا یعنی کوئی ابناللہ نہ کہنا شروع کر دے دوسری وجہ دوسری وجہ وہ یہ کہ اگر بی نبی جی ہی یا بی رسولی ہی فرمایا جاتا تو شاید کو یہ کہتا کہ حضور کو شاید روحانیت میں محراج ہوئی روحانی محراج ہوئی یا شاید کو یہ کہتا کہ حضور کو خواب میں محراج ہوئی عبد کا اطلاق اردو کی لغت اٹھا کر دیکھئے یا عربی لغت اٹھا کر دیکھئے اس کی کہرائی میں جائے عبد کا اطلاق جو ہے وروح مع الجسم یعنی روح اور جسم کا ساتھ ہونا بی عبد ہی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو حضور کو روحانی محراج ہوئی نہ حضور کو خواب میں محراج ہوئی حضور کو اگر محراج ہوئی تو ظاہری طور پر حضور اپنی روح اور اپنے جسم پاک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تشریف نے جو شان کسی نبی کو اتانہ ہوئی انبیاء کو بھی محراج ہوئی ہیں محراج سے نوازہ گیا لیکن مراقبے میں روحانیت میں خوابوں میں لیکن حضور کو محراج ہوئی تو روح مع الجسد یعنی اپنی روح اور جسم کے ساتھ حضور رب کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے یہ دو چھوٹی چھوٹی وجوہات اور بہت ساری اسم محراج نکلتی ہیں آگے بڑھتے ہیں فرمایا سبحان اللہذی اثرہ بیعبدی ہی آگے فرمایا لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا رات کے تھوڑے سے حصے میں جملے پہ غور فرمائے یہ بھی نہیں فرمایا کہ رات کو فرمایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا اب یہاں پر بھی یہ نقاط کو سمجھئے گا کہ رات کے تھوڑے سے آج کا جدید دور اس دور میں ٹرانسپوٹیشن کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا نہ یہ گاڑیاں ہوتی تھیں نہ بسے ہوتی تھیں نہ جہاز ہوتے تھے نہ بہری جہاز ہوتے تھے آج کا دور دیکھئے ہمارے پاس اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ گاڑیاں موجود ہیں بسے موجود ہیں جہاز موجود ہیں بہری جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی سہولت ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اس دور میں اب تذکرہ تو آسمانوں کا جنت کا سنا ہے اور دانا فتت اللہ کے مقامات کا مساعدہ کرایا گیا حضور کو لیکن آیت میں صرف مسجد حرام اور مسجد اقصہ کا ذکر ہے کیوں؟ جبکہ سہر تو آسمانوں کی بھی ہوئی سہر جنت کی بھی ہوئی بہت ساری چیزوں کا حضور کو مشاہدہ کروایا گیا لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا صرف ذکر فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں وہ دور ایسا تھا کہ جہاز بھی موجود نہ تھے آج کے دور میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کسی نے رات کے مقتصد سے حصے میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر پھر واپس آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا اگر وہ اگر وہ اپنے جہاز پر بھی جائے ایک ملک سے ان سے ملک جائے گا تو واپس آئے گا تو رات کا مقصد حصہ تو نہیں ہوگا ایک دن لگ جائے گا بہت سارے بہت سکتے درخار ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے سبحان اللہ لی پاکی ہے اس کو جو رات کے مقتصد سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک اپنے بندے کو لے گیا تو مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک بغیر ٹرانسمنٹیشن کے جو ذات پاک اپنے محبوب کو لے کے جا سکتا ہے وہ آسمانوں کی بھی سیر کروا سکتا ہے اب آیت میں آسمانوں کا ذکر تو نہیں ہے آسمانوں میں راج کا ذکر ایسے کھل کر رہی ہے ہم نے آیت کو دیکھا تو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر رات کے مقتصر سے حصے میں سوچیں ایک عقیدے والے اگر اس پر فکر کرے سوچ میں مطلع ہو تو وہ اس کا یہی ایمان بولے گا کہ جو رب پاک سبحان اپنے محبوب کو رات کے مقتصر سے حصے میں مسجد اقصاد تک لے جا سکتا ہے تو وہ پھر تانا فتح اللہ کے مقامات بھی دکھا سکتا ہے آسمانوں کی بھی راج کروا سکتا ہے اب آئیے بہت خوبصورت باقید حضرت جبرائیل علیہ السلام میں نے پیچھے جمعہ تنبارک عرض کیا کہ آپ کو حکم ہوا آسمانوں کو سجاؤ ان راستوں کو خشبوں سے محتر کرو جن راستوں سے میرے محبوب نے آنا ہے تمام نوری اپنی جوٹیاں چھوڑ کے یہاں تک کہ رب کا ذکر چھوڑ کے نوریوں میرے محبوب پر درود و سلام پڑو انبیاء کو مسجد اقصاد میں اکٹھا کرو اور کہو کہ میرے محبوب آ رہے ہیں استقبال کے لیے تیار ہو جائیں یہ بات نہیں میرے محبوب بارک عرض کی اس سے آگے چلتے ہیں جب تمام تر تیاریاں مکمل ہوگیں براق بھی تیار ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام تینوں کے ساتھ ستر ستر ہزار خرشتے اس شان سے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے آگے حضور حضرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر آرام فرما رہی ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اب سوچ میں ہے کہ حضور کو جگاؤں کیسے یہ محبت کی بات عرض کرنے لگا ہوں اور حضور کی افضلیت بیان کر رہا ہوں حضور کو جگاؤں کیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدمیں شریفین کو بوسا دو میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو جب تیرے کافوری موٹھوں کی تھنڈک حضور محسوس فرمائیں گے تو حضور اپنی آنکھ کو کھول لیں گے جبرائیل کا حضور کے قدموں کو بوسا دینا ہی حضور کی افضلیت پر دلیل ہے کہ وہ نوریوں کا بادشاہ ہے لیکن حضور کے قدموں کو چوم رہا ہے وہ نوریوں کا سردار ہے حضور کے قدموں کو چوم رہا ہے یہ شان ہے میرے قریب میرے مصطفیٰ قریب آخر علیہ السلام حکم کے مطابق قدمین کو بوسا دی آ گیا تھنڈک محسوس کی حضور نے آنکھ کھولی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں اور آج کی رات اللہ آپ کو وہ بزرگی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئے حضور اٹھے حضور نے وضو اور غصل فرمایا پھر تابت اللہ حتیم والی جگہ پر حضور تشیف لے گا متعاف کے اندر تشیف لے گا نوافل ادا فرمائے وہاں پہ ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا شک کے سطر ہوا یعنی حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جبرائیل علیہ السلام نے سینہ کھولا آبِ زمزم سے غصل دیا غصل دینے کے بعد حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت لائے سونے کا تشت حکمت و ایمان سے بھرا ہوا میرے سینے میں پلٹ دیا اور پلٹ کر پھر اس کو ملا دیا ملانے کے بعد مجھے لے کے جایا گیا آگے میں نے دیکھا کہ حضرت میکائل اور اسلافیل اسلام ہم ستر ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہ صرف کھڑے ہیں حضور کے خود الفاظ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ بڑے عذب و احترام میں کھڑے ہیں اور درود و سلام پڑے ہیں یہ استقبال ہے حضور کا یہ حضور کا استقبال ہو رہا ہے کہ ستر ہزار فرشتے کھڑے ہیں میکائل علیہ السلام اسرافین علیہ السلام کھڑے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑے ہیں درود و سلام پڑے ہیں پھر براغ کو سامنے لائے گیا اتنا خوبصورت براغ موٹیوں کی سفید موٹیوں کی لڑیوں سے سجایا گیا اور سبز رنگ کی خوبصورت چمکدار رکابے تھی جن میں میرے قریم نے اپنا پاؤں رکھنا تھا اور حضور نے فرمایا کہ اس براغ کا اس براغ کی پرواز کا علم یہ تھا کہ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا یہ براغ کی پرواز کا علم ہے اب ہوتا خوشیت ہے یہ حضور بارگاہ میں براغ لائیا گیا جبرائی اسلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس پہ سوار ہوئیے اس پہ سوار ہو جائیے حضور سوار ہونے لگے تو آنکھوں میں آنسو آگئے آنکھوں میں آنسو آگئے وہاں پر بھی امت کا خیال آیا امت کا خیال جب حضور کی بلادت ہوئی تو امت کا خیال ہے حضور مکہ میں ہے تو امت کا خیال ہے حضور غاروں میں ہے تو امت کا خیال ہے حضور مدینہ میں ہے تو امت کا خیال ہے اور آج جب کچھ یہ مصطفیت کا موقع ہے رب سے ملاقات ہو رہی ہے امت کا خیال ہے اتنے قریم آکا اتنے رحیم آکا ہم کچھ نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا جن کا خیال حضور بار بار فرما کرے جب سواری کو قریب لائے گیا تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جبرائی اسلام یا رسول اللہ حضور رونے کی کیا وجہ آئے تو خوشی و مسرط کا موقع ہے آئے تو جشن منائے جا رہے ہیں حضور آپ کی آمد ہے حضور رونے کی وجہ کیا کہا جب میں نے یہ سواری دیکھی تو مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ آج میرے لئے تو یہ سواری آ گئی روز محشر جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا بل سرات کی مسافت ہوگی تیس سال کے برابر ہوگی میری امت کیسے تیہ کرے گی آج میرے لئے تو سواری آ گئی ہے میری امت کیسے تیہ کرے گی فوراں ندا آئی بارگاہِ الٰہ سے بغام آ گیا محبوب راجناہ فرمائیے آج خوشی و مسرب کا موقع ہے ہم آپ کو خوش خبری دیتے ہیں جیسے آج آپ کے لئے یہ سواری آئی ہے روز محشر آپ کے امتیوں کے لئے بھی سواری اللہ آگا ہے اتنے قریم آقا اتنے رحیم آقا ہم خوش نصیب ہیں کہ سفر میں راج کا ہے ملاقات رب سے ہیں اور عجائب کا غرائب کا حسین اور رنگی نظاروں کا مشاہدہ ہونے والا ہے لیکن حضور کو امت کا خیال ہے کہ گناہگار امت ہوگی میرے لئے تو سواری اور سواری کا علم یہ جہاں پر نظر پڑتی ہے وہاں پہ قدم پڑتا ہے مولا میری امت کیسے وہ پلسیرات کا سفر تیہ کرے گی جو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر وہ کیسے گزارے گی اللہ نے فرمایا محبوب آج کی رات رنجیدہ نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا ہے خوشی و مسرد جائے آپ کی خبری دیتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جیسے آپ کے لئے آئیے سواری آئیے آپ کے سجد کے سے آپ کی برقت سے آپ کی دعا کی برقت سے آپ کی امت کو بھی روز محشر اللہ سواریوں سے نوازے گا تو دوستان ایک زی قدر وقت ختم ہو چکا ہے تو آج یہ جب جب تک انشاءاللہ یہ مہینہ رہے گا جب میں جمعہ آئے بیچ میں انشاءاللہ مراشیب کا دوسرا جاری رہے گا یہ بات ذن میں رکھیں سبحان اللہ ذی اثرہ بیعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاد یہاں تک ہم نے آج اپنی بات کو مکمل کیا کہ باق ہے وہ ذا پاقی ہے اس کو جو رات و رات مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو سیر پر لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک تو یہ ایسا عظیم موجزہ ہے اسے ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین صحیح دعا ہے کہ ہم سب کے ایمان میں تازگی اور پختگی پیدا فرمائے اعلان سمات فرمالی جئے انشاءاللہ العزیز آنے والی مہانہ گیاروی شریف تیرہ تاریخ انشاءاللہ تیرہ میر وروز جمعات المبارک درواز شریف میں انشاءاللہ گیاروی شریف وقت پاک ہوگا اور سلانہ ارسلہ عزیز آدم رضی اللہ تعالی نہائی جی شان و شعبت سے نہائی دیت و احترام سے انشاءاللہ اس سال منا جارہا ہے بیس اکیس بائیس مئی مئی کی بیس اکیس بائیس تاریخ یاد رکھیں جمعہ ہفتہ اتبار تین دن سلانہ ارسلہ پاک کی تقریبات ہوگی احباب سے گزارش ہے یاد بھی رکھیں اور ضرور اپنی شرکت کو یقینی بنائیں سنت پڑھ لیجی اور آخر دعوانا لیجی موسیقی 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 موسیقی